سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرا یہ چھوٹا بچہ ہے میرا یہ بیٹا ہے اس پر جن حملہ آور ہو جاتا ہے جن اس پر حملے کرتا ہے جن اس پر اٹیک کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جب دوپہر کا کھانا ہم کھاتے ہیں اور جب شام کا کھانا ہم کھاتے ہیں تو جنات کا ایسا حملہ ہوتا ہے جنات اس پر یوں حملہ کرتا ہے کہ جنات اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں جنات اپنی خباست سے ہمیں تنگ کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اسے میرے قریب کرو حضور کے قریب لے جایا جاتا ہے میرے آقا اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں میرے آقا اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں دعا فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما روایت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں میرے آقا نے جو ہی سینے پر ہاتھ پھیرا جو ہی دست دعا بلند کیے کہا اسے اچانک اس نے کہہ کی اس نے کہہ کی اور اس کے جسم کے اندر سے ایک کتہ نمہ جن اس کے جسم سے بھاگ کر نکل گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنات کا بھی مقابلہ کرتے ہیں جسمانی امراض کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور امت کو شفاؤں سے نوازتے ہیں سیدنا حنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری روایت نگل فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک عربی اچانک آتا ہے حرص کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قہت آ گیا ہے ڈراؤٹ آ گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت حلاق ہو رہی ہے بچے حلاق ہو رہے ہیں ہمارا مال حلاق ہو رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ بارش نازل فرواے میرے آقا ارشاد یہی فرماتے یعنی ارشاد فرماتے کہ تم اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے ہیں تمہاری دعا مقبول ہے تم خود اللہ سے دعا کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہاتھ بلند کرتے ہیں مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دستے دعا بلند کرتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ بلند کیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قبل آسمان پر کوئی بادل نظر نہیں آ رہے تھے جو ہی میرے آقا نے ہاتھ بلند کیے نہ کہا پہاڑوں کی طرح بادل چھا گئے پہاڑوں کی طرح بادل چھا گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے ممبر شریف سے اترے نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ آقا کی داڑی مبارک پر بارش کے کترات چمک رہے ہیں کہا اتنی بارش ہوئی اس دن بھی بارش ہو رہی ہے دوسرے دن بھی بارش ہو رہی ہے کہا آئندہ جمعہ تک بارش کا سلسلہ جاری رہا مسلسل بارش ہوتی رہی اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان دوسرے جمعہ تل مبارک دوسرے جمعہ کے روز اسی خطبے کے دوران ایک عرابی کھڑا ہو جاتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں شاید یہ وہیں عرابی تھا یا شاید کوئی دوسرا آدمی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برسات ہوئی اتنی برسات ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ اب برسات سے ہمارے مکان برباد ہو گئے اب برسات سے ہم حلاق ہو رہے ہیں آقا پھر اللہ سے عرض کیجئے پھر اللہ سے عرض کیجئے دعا کیجئے کہ اب بارش رک جائے سیدن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں آقا نے پھر ہاتھ بلند کی میرے آقا نے پھر ہاتھ بلند کی مدینے والے آقا نے پھر ہاتھ بلند کی اور یوں بلند کر کے عرض کرتے ہیں ہے اللہ ہمارے ارد گرد برسا ہمارے ارد گرد یہ بارش برسے ہم پر نہ برسے ہمارے ارد گرد برسا سیدن انس بن مالک فرماتے ہیں آقا جب انگلی سے اشارہ کر رہے تھے تو محسوس یوں ہو رہا تھا کہ آقا کی انگلی سے وہ بادل پھٹ رہے تھے وہ بادل پھٹ رہے تھے اور مدینہ تل منورہ کے اردگرد بارش ہو رہی تھی اور مدینہ تل منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی میرے آقا کے اشاروں کی اطاعت آسمان کے بادل کرتے ہیں متفق علی حدیث سعی بخاری کی حدیث سعی مسلم کی حدیث سیدن آنس بن مالک فرماتے ہیں مدینہ تل منورہ ایک تھالی کی طرح نظر آ رہا تھا مدینہ تل منورہ